بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يستبی علیہ من يشا وَيَهْدِي علیہ من ينیب سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صلِّ على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہر انسان کے اوپر ہیں اگر انسان اپنی ساری عمر ساری زندگی اللہ کی ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ دنیا کا سیاہ ترین دور ہے فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے اور بے دینی اپنے عروش پر ہے فہاشی اوریانی اپنے عروش پر ہے ایسے دور میں ایسے دور میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانے کی سعادت بخشے اور سر کو ٹوپی سے سجانے کی سعادت بخشے اور دنیا کے جھمیلوں سے منقطع ہو کر مدرسے کی مقدس چار دیواری میں رہنے کی سعادت بخشے تو یہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انام ہے عام طور سے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ عام طور سے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ باہر کی رنگینیوں اور باہر کی آوارگی اور باہر آزادی کی زندگی گزارنے والے نوجوانوں اور پیسے والوں کو گاڑیوں میں گھومتا ہوا دیکھ کر احساس کمدری کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ زندگی تو یہ ہے ہم کیا پتہ نہیں چار دیواری کے اندر قیدی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور دیکھو ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں بڑے مزے ہیں ان کے یہ سوچ بن جاتی ہے جب باہر کا ماحول سو فیصد دین سے ہٹ کر اور دین کے مخالف ہو ایک چھوٹا سا طبقہ ایک چھوٹا سا مجمع دین کو فالو کر رہا ہو تو انسان انسان ہے خطاکار ہے یہ احساس کم تری پیدا ہو جاتی ہے لیکن میرے دوستو اگر ہم گہرائی کے ساتھ سوچیں اور پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر سوچیں تو یہ آوارگی کی زندگی گزارنے والے اور یہ ملک مال اہدے کی دوڑ لگانے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے اور آزادانہ زندگی گزارنے والے اور دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے یہ نوجوان یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے گھاٹے میں ہیں اور آپ پہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مقدس چار دیواری کے اندر رکھا ہے اگر کسی بلبل کو بلی سے بچانے کے لیے پنجرے میں بند کیا جائے تو یہ بلبل کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ این اس کے ساتھ شفقت اور محبت ہے یہ مدرسے کی چار دیواریاں فہاشی اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا سامان ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کیا کیا فتن جنم لے رہے ہیں آپ کی عمروں کے آپ کی عمروں کے آپ کے اسپاس رہنے والے بہت سے نوجوان جن کی تعداد ہزاروں سے بھی اوپر ہے لاکھوں میں چلی گئی ہے وہ نوجوان صرف ان چار دیواریوں سے دور رہنے کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں آپ کو مسلمان مسلم کمیونٹی میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے نام بھی محمد اور عبداللہ اور عبدالرحمن ہوں گے ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہوں گے ان کے آباؤ اجداد بھی مسلمان تھے لیکن باہر کے فتنوں نے انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ نے ان پہ ایسی محنت کی ہے کہ وہ اندر ہی اندر سے مرتد ہو چکے ہیں ان کے اندر سے ایمان کی شما بج گئی ہے اور ان کو اللہ پر بھی اعتراض ہے اللہ کے نبی پہ بھی اعتراض ہے قیامت پہ بھی ان کو شکوک و شبہات ہیں جہنم اور جنت کے بارے میں بھی ان کو شکوک و شبہات ہیں بتائیے اس دنیا کا کیا کرنا اس دنیا کو کیا کریں گے جس دنیا کو کما کے ایمان ہی کو گواں بیٹھے جن رنگ رلیوں میں بھنس کر اور لگ کر اگر وہ آخرت کے یقین سے ایمان سے اللہ اور اس کے نبی کی معرفت سے محروم ہو گئے تو بتائیے انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ گھاٹے کا ہے یا نفے کا ہے گھاٹے کا نفے گھاٹے کا سودا ہے اس لیے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے دل کی گہرائیوں سے بشاشت ہونی چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس مقدس چار دیواری میں بٹھایا اور تو نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا اور تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی اور علم دین میں لگنے کی توفیق دی ٹھیک ہے ہم مدرسوں میں پڑھنے والے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے بہت سے عیوب میں مبتلا ہے بہت سی خرابیاں ہیں ہمارے اندر وہ کمال نہیں ہیں جو ہمارے اکابر میں ہوا کرتا تھا جو آج سے پچاس سو برس پہلے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں میں جو خصوصیات ہوا کرتی تھیں جو کمالات ہوا کرتے تھے جو ان کا میعار ہوا کرتا تھا بے شک وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی یہ مدارس اور یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بہت بڑی اللہ کی غنیمت ہیں اور بہت بڑا اللہ کا انام ہے جس دور میں آپ چل رہے ہیں اس دور میں چہرے پہ کسی نوجوان کا ڈاڑی رکھنا جہاد سے کم نہیں ہے اور نوجوان کا ٹکھنوں سے پانچوں کو اوپر رکھ کر بازار سے گزرنا اور بازار سے گزر کے گھر کو جانا اور گھر سے نکل کے مدارس میں آنا اس حال میں کہ شلوار کے پانچے ٹکھنوں سے اوپر ہوں اور نظریں جھکی ہوئی ہوں چہرے پہ ڈاڑی اور سر پہ ٹوپی ہو یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ بہت بڑی آج کے زمانے کی قربانی ہے سرکر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا انگارہ اگر سلک بھی رہا ہو تو اس کو مٹھی میں پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے آب علیہ السلام فرماتے ہیں سنت پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ جی ویسے تو اپنے گھر میں اور مسجد میں پکڑی پہن کر ٹوپی پہن کر جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن جب کسی شادی میں جاتے ہیں کسی دنیا دارانہ ماحول میں جاتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے پکڑی پہن کر جاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے ٹوپی رکھ کر جاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے جب ہر طرف ڈاڑی منڈے ایک ہمارے ہی چہرے پہ ڈاڑی ہے تو اس کا کیا علاج ہے اب کتنی بڑی قربانی ہے اس نوجوان کی کہ چاروں طرف اس کے ڈاڑی منڈے ہیں ایک اس نے ڈاڑی رکھی ہوئی ہے اور پھر حال یہ ہے کہ وہ ڈاڑی منڈے یہ نہیں ہیں کہ خود تو ڈاڑی منڈی ہوئی ہے ڈاڑی والے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسے بھی نہیں ہیں بلکہ جب ہر طرف ڈاڑی منڈوں کا ماحول ہے تو وہ سارے کے سارے اس ایک ڈاڑی والے کو اتنی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسی حکارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس بچارے کا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹرے اور زمین کے اندر مجھے جگہ ملی ہے تو ایسے دور میں جس اسٹائل کے ساتھ اور جس روپ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا انام ہے اس پہ آپ بہت اللہ کا شکر ادا کریں جب انسان کسی اچھے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کتنا بڑا انام ہے جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے پھر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے آپ کسی آپ شدید گرمی میں ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تھنڑک کا ماحول بنا ہوا ہے اور باہر چوالیس ڈگری پہ گرمی جا رہی ہے اور آپ اندر بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ باہر کتنا کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اور یہاں کتنا مزہ ہے اور کتنی راحت کا وقت گزر رہا ہے جب آپ باہر نکلیں گے دروازے سے باہر نکلیں گے اور آپ کو باہر کی لو لگے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ اندر تو بڑا مزہ تھا اندر تو بڑی زبردست قیفیت تھی بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا بلکل اسی طرح آپ آج مدرسے میں ہیں کل آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے اور جب بیوی آئے گی شادی ہو جائے گی معاشی وسائل آپ کو گھیریں گے اور ہر طرف دنیا کی پریشانیاں آپ کو گھیریں گی اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یار مدرسے میں کتنے مزہ میں تھے اور مدرسے کی زندگی کتنی اچھی زندگی تھی تو پہلی درخواست آپ سارے نوجوانوں سے یہ ہے کہ اپنی اس قیفیت پر اپنے اس روپ پر اپنے جس درجے کے دین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کی توفیق دے رکھی ہے اس پہ بشاشت سے اللہ کا شکر ادا کریں روزانہ دو رکعات مختصر ہی سہی شکرانے کی پڑھ لیا کریں اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے مجھے اس مدرسے کی چار دیواری میں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق اتا فرمائی ہے کتنے سارے آپ کی عمروں کے نوجوان ہیں جو بچارے پیسے کمانے کے لیے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں اور بے دینی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں ایک دفعہ ہم منگورہ گئے جماعت میں سن دو ہزار ایک کی بات ہے تو ایک ورکشاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جس کا ورکشاپ تھا ان کو ہمارے ساتھ کئی گشت میں جانا تھا وصولی کے لیے ایک عالم سال کے لیے تیار تھے ان کی وصولی کے لیے ہم نے جانا تھا وہ رہبر تھے بھائی تارک صاحب اور انہیں بٹھایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں میں ابھی فارغ ہو کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں بیٹھ گیا کرسی پہ اتنے میں مجھے پیاس لگی تو میں نے ان سے پانی کا کہا تو ایک چھوٹا بچہ پانی لے کر آیا دس بارہ بارہ سال کا ہوگا دس بارہ سال وہ پانی لے کر آیا خوبصورت بچہ لیکن اس کے کپڑے بالکل سیاہ ہو رہے تھے گریس لگ لگ کر اور گاڑی ان کے نیچے لیٹ لیٹ کر اس کے کپڑے سیاہ ہو گئے تھے تو مجھے بڑا رحم آیا اس بچے پہ کیا رہی یہ بچہ بچارہ کیا زندگی گزار رہا ہے یہ تو اس کے پڑھنے کی عمر تھی یہ حفظ کر رہا ہوتا کتابیں پڑھ رہا ہوتا دین پڑھ رہا ہوتا تو میں نے کہا آپ کو کتنا آپ کی کیا تنخہ ہے یہاں پہ تو اس نے کہا مجھے دس روپے دیتے ہیں روزانہ کتنے دیتے ہیں دس روپے کہ یہ جو تنخہ دس روپے دیتے ہیں نا دس روپے جو روزانہ تنخہ ملتی ہے مجھے یہ تو ان کی مہربانی ہے ورنہ میں ان کے پاس کام سیکھ رہا ہوں گاڑیاں بنانا مجھے آ جائیں گی پھر اپنی دکان کھور لوں گا تو دس روپے مجھے روزانہ یہ دیتے ہیں تو بھئی تارک صاحب سے میں نے کہا بھئی تارک صاحب آپ اس بچے کو دس روپے دے کر اس کا آپ یہ حشر کر رہے ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ تو اس بچے کے پڑھنے کی عمر ہے یہ بچہ حافظ قرآن ہوتا یہ بچہ علم پڑھ رہا ہوتا تو اپنی بھی آخرت سوار لیتا اپنے ماں باپ کی بھی آخرت سوار لیتا تو ان کی سمجھ میں آگئی بات ہے کہنے لگے ٹھیک ہے میں اس کی ترتیب بناتا ہوں بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے وہ دس روپے جو میں اس کو دیتا تھا وہ تو جاری ہیں اس لئے کہ اس کے والد ورنہ تیار نہ ہوتے تو میں نے اس کے والد سے کہا دس روپے آتے رہیں گے بچہ مدرسے میں پڑھ لیں تو کتنے کروڑوں بچے ساری دنیا میں زائع ہو رہے ہیں دس روپے کے لیے پچاس روپے کے لیے سو روپے کے لیے چلو آج کل ایسے بچوں کو دو سو روپے ملتے ہوں گے تین سو روپے ملتے ہوں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سارے جھمیلوں سے نجات دے کر صاف ستری حالت میں مدرسے میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنے اور اللہ کا علم پڑھنے کی سعادت دی ہوئی ہے دوسری درخواست یہ ہے کہ علم پڑھنے کا علم پڑھنے کا پورا فائدہ انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ علم تقوی کے ساتھ پڑھا جائے اگر علم بھی پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ 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 کبائر کا ارتکاب بھی چل رہا ہو محارم کا ارتکاب بھی چل رہا ہو گناہوں میں بھی انسان لگا ہوا ہو تو پھر علم کا اسے پورا فائدہ نہیں ہوتا علم کا اسے نور نہیں ملتا علم پر عمل کی اسے توفیق نہیں ہوتی علم کے نور کا مطلب یہ ہے کہ علم پر عمل کی اسے توفیق نہیں ہوتی وہ جانتا ہوگا کہ تحجد پڑھنے پر کیا کیا انعامات ہیں لیکن اسے تحجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ جانتا ہوگا کہ نماز ازان سنتے ہی نماز کی تیاری کرنی چاہیے لیکن پھر بھی اس کی نماز کبھی جماعت مل گئی تو مل گئی نہیں تو جماعت بھی نکلتی رہے گی رکاتے بھی نکلتی رہیں گی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن نور نہیں ہے علم کا نور اسے ملتا ہے کہ جو علم کو سیکھنے کے زمانے میں اپنے آپ کو متقی بنا کر رکھے تقوی کی زندگی گزارے اور تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچانا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں اور آب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے کاری عبی بن قعب ہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے ایک دفعہ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عبی تقوی کسے کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کا کبھی ایسی کسی پکڈنڈی سے گزر ہوا ہے پکڈنڈی اس چھوٹے سے راستے کو کہتے ہیں جو کھیتوں میں ہوتا ہے ادھر بھی کھیت ادھر بھی کھیت چھوٹی سی بیچ میں چھوٹ چھوٹا سا بیچ میں راستہ ہوتا ہے اس کو پکڈنڈی کہتے ہیں آپ کا کبھی ایسی پکڈنڈی سے گزر ہوا ہے جس کے دائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں بائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں فرمایا ہاں کہ آپ کیسے گزرتے ہیں تو فرمایا اس طرح گزرتے ہیں کہ دائیں طرف سے بھی دامن کو بچاتے ہیں بائیں طرف سے بھی دامن کو بچاتے ہیں کسی جھاڑی میں دامن علج نہ جائے تو حضرت عبی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین بس تقوی بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اور ادھر ادھر سے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے ہوئے زندگی گزارے اس کو کہتے ہیں تقوی اور تقوی اتنی عجیب صفت ہے ایسا عجیب وصف ہے کہ جس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ صرف انسان کی آخرت نہیں بناتے دنیا بھی بناتے صرف جنت نہیں ملے گی دنیا بھی ملے گی جنت تو ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کے لئے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ اَطْرَابَا وَكَأْسَنْ دِحَاقَا یہ سب متقیوں کی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ تو تقوی پر جنت تو ملے گی ہی ملے گی جنت کے انعامات تو ملیں گے ہی ملیں گے لیکن تقوی وہ وصف ہے وہ ایسا عظیم و شان وصف ہے کہ جس کو اگر حاصل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ دنیا تو مسائل کی جگہ ہے نا دنیا تو دکھوں کی جگہ ہے دنیا تو ابتلاعات کی جگہ ہے آزمائشوں کی جگہ ہے پریشانیوں کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی بنے گا جو اپنی زندگی میں تقویٰ لائے گا تو حالاتوں اس پہ بھی آئیں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں اسے ایسے نکال دوں گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا مسائل آئیں گے جو کہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہیں لیکن متقی بڑے آرام سے ان سے نکل جائے گا اللہ اس کے لئے مخرج بنا دیتا ہے جو آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور ایک تو پریشانیاں جو اس دنیا کا لازمی حصہ ہیں اس دنیا میں لازمی طور پر آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کی راہیں بنائے گا ان سے نکلنے کی سبیل بناتا رہے گا اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ پاک اس کی ساری ضرورتیں وہاں سے پوری کرے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں تھا ساری ضرورتیں رزق سے مراد صرف روٹی نہیں رزق سے مراد صرف نوکری نہیں رزق سے مراد صرف دکان نہیں رزق سے مراد ہر ضرورت ہے اس میں شادی بھی ہے اس میں روٹی بھی ہے اس میں مکان بھی ہے اس میں سواری بھی ہے اس میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں تھا اس لیے ہم علم کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تقویٰ کو لانے کی کوشش ضرور کریں عام طور سے طلبہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چار دیواریوں میں محدود ہو جاتے ہیں اور بہت کمائیاں کرتے ہیں لیکن شیطان کم بخت ان کی کمائیوں کو پھر ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا کبھی ان سے نظروں کی حفاظت میں کوتائی کرا دیتا ہے کبھی ان سے زبان کو بیجا استعمال کرنے کے ذریعے ان سے کوتائیاں کرواتا ہے عام طور سے شیطان جو دو کام کروا کے طلبہ کی کمائیاں ضائع کرتا ہے ان میں سے ایک ان میں سے ایک نظر میں بے احتیاطی اور دوسرا زبان میں بے احتیاطی نظر اور زبان کی بے احتیاطی زندگی بھر کی کی ہوئی کمائیوں کو برباد کر دیتی ہے اب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں ایک وہ جو دو جبروں کے درمیان ہے ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے تو جبروں کے درمیان زبان ہے اس کی بات تو ہو گئی اور جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ وہ بھی محفوظ وہ بھی بعد میں بعد میں گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اس سے پہلے نظر مبتلا ہوتی ہے کبھی بھی اول وحلے میں انسان اپنے دامن کو داگدار نہیں کرتا سب سے پہلے اس کی نظر آوارہ ہوتی ہے اس کی نظر میں بے احتیاطی آتی ہے اس کے بعد پھر وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنی نظر کو کنٹرول کرنا اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے عام طور سے طلبہ ان دونوں چیزوں میں کمزور ہوتے ہیں اگر کوئی طالب علم اس کی کوشش بھی شروع کر دے کہ بے جاب بات کرنا چھوڑ دے خاموش رہنا شروع کر دے اور نظر کو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نظر کو جھکا کے چلنے کی مشک شروع کر دے تو طلبہ اسے صوفی کہہ کہہ کے بچارے کو چھلنی کر دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے نبی کی سنت ہیں اب علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے طویل السمت آپ لمبا خاموش رہتے تھے لا يتکلم فی غیر حاجہ آپ بغیر حاجت کے بغیر ضرورت کے کلام نہیں فرماتے تھے کلامہ فصلن لا فضول ولا تقصیل آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا تھا نہ اس میں الفاظ کی زیادتی ہوتی تھی نہ ان میں الفاظ کی کمی ہوتی تھی جس سے کلام ہی سمجھ میں نہ آئے اور نظروں کی حفاظت کا عالم یہ تھا کہ اب علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافظت طرف آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھی مہارم کے سامنے آنے پر آپ نہیں جھکاتے تھے ویسے ہی جھکی رہتی تھی جل نظرہ الملاحظہ عام طور پر اگر آپ نظر کو اٹھاتے تھے تو براہ راست پوری آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے بلکہ کن اکھیوں سے دیکھتے تھے کن اکھیوں سے دیکھنا یہ ہے کہ انسان انسان اپنی بھون کی جانب سے دیکھے یہ دیکھیں اس کو ملاحظہ کہتا ہے یعنی نظر اوپر اٹھاتے تھے بے تکلف نہیں تکلف کے ساتھ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تو ساری زندگی اللہ تعالی اس کی بڑی آسان کر دے ساری زندگی اس کی آسان کر دے اور جو طلبہ حرام حلال کی تمیزی نہیں کرتے اور تقوہ اور پرہزگاری کو اختیار نہیں کرتے استادوں کی نافرمانیاں غیبت کا ماحول تفسرِ تنقید اوروں کا مذاک اڑانا آپس کی بے تکلفیاں دوستیاں اور یاریاں اور تکبیر اولہ کا احتمام نہیں ذکر اور تلاوت کا احتمام نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی گزارتے ہیں یہ بچارے فارغ ہوتے ہی بڑے پریشان ایک تو معاشی مسائل ان کو ایسا گھیر لیتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی سبیلی نہیں بچتی کہ دین کا کام کریں نہ وہ پڑھانے کے ہوتے ہیں نہ پھر وہ کسی اور دین کے کام کے رہتے ہیں لہذا ان کو اپنی آٹھ نو سال کی کمائی پہ پانی پھیر کر دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو ضائع کرنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے اس لئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں اور آپ اس کا پھل دنیا میں بھی کھائیں اور آخرت میں بھی کھائیں تو دوستو آپ متقی بننے کی کوشش کریں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں ایک آدمی متقی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے تو یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ جو عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے اس سے بہت اچھا ہے آب علیہ السلام فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس تم حرام سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار یعنی سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤں گے اس لیے اس کو ہمیں تیہ کرنا ہے اس کا ہم نے عزم کرنا ہے اس کو ہمیں تیہ کرنا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا نہ نظر سے نہ زبان سے نہ کانوں سے نہ خیال سے اور سوچ سے کسی قسم کا کوئی گناہ میں نے نہیں کرنا بچیں گے انشاءاللہ بچیں گے یہ جو آپ کی عمر ہے نا اس میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی دیندار طبقے کو شیطانیہ سو جاتا ہے یار کر لو پھر توبہ کر لینا ابھی کر لو پھر توبہ کر لینا اللہ بڑا مہربان ہے ابھی کر لو پھر بعد میں دیکھیں جو اس وقت دل میں جذبات اٹھ رہے ہیں گناہ کرنے کے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے گا یقین جانئے اللہ کا ولی بن جائے اس کی دعائیں قبول ہوں گی اس کی دعائیں قبول ہوں گی ابھی ہمارے ایک مولی صاحب ہیں اصل میں ایران کے ہیں لیکن آج کل وہ پاکستان میں ہیں تو کہنے لگے میری میں بنوچستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میری بیوی کے کچھ رشتے دار ہیں دبائی میں تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں دبائی چلے جائیں وہاں کوئی امامت مل جائے گی تنخواہ اچھی ملے گی تو زندگی ذرا اچھی گزر جائے گی کہنے لگے میں نے بیوی کی ترغیب سے متاثر ہوا اور بیوی کے رشتے دار جو وہاں رہتے تھے مجھے گلوا لیا میں وہاں چلا گیا اور انہوں نے مجھ سے امتحان لیا اور اس میں پاس بھی ہو گیا انہوں نے میری امامت تیہ کر دی کہ بھی آپ کو خلا مسجد میں امام بناتے ہیں اور بہت بڑی تنخواہی مقرر ہو گئی اچھا جس دن جیوٹی پہ جانا تھا امامت کے لیے مسجد میں جس دن میرا تقرر ہونا تھا اس دن مجھے وہ جو کمیٹی کے لوگ تھے وہ مجھے نائی کے پاس لے کر رہے ہیں نائی کے پاس میں نے کہا بھی یہاں پہ لائے ہو کہنے لگے آپ کو ڈاڑی تو کٹنا پڑے گی آپ کو پتہ ہے یہاں تو پھر ڈاڑی والا امام نہیں رکھتے نا ڈاڑی تو آپ کو کٹ نہیں پڑے گی یہ بھی ایک مہینہ پہلے کی بات کہنے لگے میرے رشتے دار جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے بھی زور لگایا اور جو مجھے لے کر گئے تھے انہوں نے بھی زور لگایا ایک دفعہ تو کرلو نا بعد میں رکھ لینا جتنی لمبی چاہو رکھ لینا اس دفعہ تو کرلو نا یہاں کا اصول ہے اب کیا کریں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ان کا بھی کچھ بھی ہو جائے میں تو فاقہ اٹھا سکتا ہوں میں حضور کی ڈاڑی کو نہیں کٹ سکتا کہنے لگے میں نے انہوں نے بہت مجھے پریشرائز کیا میں نے ان کو صاف انکار کر دیا صاف انکار کیا وہ مجھے نائی کی دکان سے واپس لائے اور کہنے لگے پھر آپ پاکستان تشریف لے جائے یہاں آپ کی گنجائش نہیں میں نے کہا آپ مجھے نہ بھیجیں میں خود ہی جا رہا ہوں جس ملک میں ڈاڑی کو منڈانا مجموری ہے مجھے اس ملک میں رہنا گوارہ نہیں ہے میں اسی گاؤں میں بچوں کو پڑھاؤں گا اور دال روٹی پہ گزارا کروں گا اور نہ ہوا تو فاقہ کر لیا کروں گا لیکن ڈاڑی نہیں منڈا ہوں گا چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آگیا ہوں ابھی تربت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں چند بچوں کو پڑھاتا ہوں تنخواہ ونخواہ کچھ نہیں ہے مل گیا تو کھا لیتا ہوں نہیں ملتا تو نہیں کھاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان ایسا بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ایسی کیفت بنی رہی ہے کہ بس جیسے حضور کی محبت سے دل پھٹ رہا ہے جب انسان گناہوں کے اسباب کے مہیہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے گناہوں سے بچتا ہے اس کا ایمان ایسے پھر جوش مارنے لگتا ہے اللہ اسے اپنی سچی محبت دے دیتے ہیں اپنے نبی کی سچی محبت دے دیتے ہیں تو آپ سارے بچے آپ سارے نوجوان اس کی نیت کریں نفس ہمیں ہزار مجبور کرے گناہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بچیں گے گناہوں سے کون کون بچیں گے اللہ آپ سب کو توفیق دیں لیکن گناہ سے انسان خود نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال میں حضراتِ صحابہ کو آپ علیہ السلام کی صحبت ملی آنکھوں سے موجزات کو دیکھا قرآن کو اترتے دیکھا اور اتنا کمال کون ایمان حاصل ہوا سرکار کی صحبت کی برکت سے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اللہ فرمارے ہیں ان سارے اسباب کے باوجود اگر میرا فضل اور میری رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے برائی سے اگر میرا فضل اور میری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو بھئی ہم پھر کیا ہیں ہماری کیا ہے صحت سے اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کو رو رو کے اس کو مانگنا ہے اے اللہ جیسے تُو نے مجھے ماں چھڑوائی باپ چھڑوائی رشتے دار چھڑوائے اور اس چار دیواری میں مجھے لا بٹھایا اور دنیا کے جھمیلوں سے نکال کے مجھے علم دین کے لیے قبول کیا اے اللہ اب اس چار دیواری میں بھی شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا بس تُو میری حفاظت ہے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اب رو رو کے اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرورت آف فرمائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں میں اللہ پاک سے تقویٰ کو مانگا ہے اب علیہ السلام کی دعا ہے اللہ کے نبی اللہ سے تقویٰ مانگ رہے ہیں پاک دام نہیں مانگ رہے ہیں اور ایک دفعہ تحجد کا وقت تھا آپ سجدے میں تھے اور سجدے میں آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا اے اللہ مجھے تقوا دے دی اے اللہ مجھے تقوا دے دی آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اے اللہ تم ہی کرے گا تیرے سوا کون گرے گا تو رو روکے اللہ پاک سے آپ تقواہ کو مانگیں مانگیں گے انشاءاللہ بہت سے طلبہ پڑھائی کے زمانے میں پڑھائی کے زمانے کے بعد کے زمانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اب اسے کوئی مسجد دیکھ لوں اب اسے کسی مسجد کی کمیٹری سے دوستی لگا لیں تاکہ جگہ بن جائے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سارا زور اس پہ لگائیں کہ فراغت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کی دولت دے سارا زور اس پہ لگائیں بلکل خالی و ذہن ہو کر آپ سارا زور اس پہ لگائیں علم میں رسوخ ہو اور تقوی میں کمال ہو علم میں رسوخ ہو اور تقوی میں کمال ہو اس پہ سارا زور لگائیں آپ یہ دو کام کر لیں پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ اب میرا کیا بنے گا اب یہ آپ کے ذمہ نہیں رہا اب اللہ کے ذمہ ہوگی اب اللہ کو سمالے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا متقیوں کے لئے اللہ آسانیہ کرتا ہے اللہ ان کو مشکل نہیں ڈالتا دوسری درخواست تیسری درخواست وہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو اتباع سنت کا عادی بنائیں اور پابند بنائیں ابھی سے یہ نہ سوچیں کہ فارغ ہو جاؤں گا پھر اچھی طرح اچھی طرح پھر سنت پہ چلوں گا نہیں بعد میں اچھی طرح کیسے چلیں گے ابھی ماحول میں نہیں چل رہے ہیں تو بعد میں کیسے چلیں گے ابھی آپ کے ذمہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو ابھی نہیں چل رہے ہیں تو بعد میں کیسے چلیں گے ابھی سے اتباع سنت کا التزام کریں علیکم بسنتی میری سنت کو لازم پکرو کی امر عوام الناس کی طرف بھی متوجہ ہے اور اہلِ علم طلبہ اور علماء کی طرف بھی متوجہ ہے لیکن اہلِ علم طلبہ اور علماء اس کے اولین مخاطب ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں التزام سنت وہ زیادہ حقدار ہیں اب بتائیے اس وقت انٹرنیٹ نے اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایمان کے ڈراکووں نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ لوگ تو سرے سے دین ہی کو فضول سمجھتے ہیں کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان کا میسیج آیا کیا دین صرف پانچوں کو ٹکھنوں سے اوپر کرنے اور چہرے پہ ڈاڑی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے کا نام ہے اسی پہ اتنا زور کیوں ہے یہ کوئی ضروری چیزیں ہیں ٹوپی نہ پہنو تو مولوی کہتے ہیں بھی سر پہ ٹوپی رکھو ڈاڑی کٹواؤ تو مولوی پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا اسی کا نام دین ہے یہ ذہن بنا رہا ہے آج کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کہ دین کی ضرورت نہیں ہے یہ دین تو ویسے ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہے تو دنیا تو دین سے بیزار آئی ہوئی ہے اگر آپ مدرسوں میں پڑھنے والے اور علمِ الٰہی کو سینے سے لگانے والے آپ ہی اگر سنت پہ نہ چلیں گے تو بتائیے پھر کون چلے آپ تو گویا یوں سمجھیں آپ تو گویا حضور کے گھر کے لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں جب گھر والے ہی بیزار آئے ہوئے ہوں تو کون شکانہ دے گا بھائی جب ہم ہی حضور سے بے وفائی کر رہے ہوں اور ہم ہی حضور کی سنت سے بیزاری کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو پھر دکانوں پہ بیٹھے ہوئے سنت پہ چلیں گے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے سنت پہ چلیں گے جب کعبے سے ہی کفر کی دعوت چلے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی جب مدرسوں میں پڑھنے والے ہی سنت کا احتمام نہ کرتے ہوں اور سنت میں سنت سنت کے ساتھ تہاون کرتے ہوں تساہل برتے ہوں تو بتائیے پھر دنیا دار کیسے چلیں گے سنت پہ اس لیے آپ کی زندگی تو سنت میں ایسی ڈھلی ہوئی ہو کہ کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارے نبی کی زندگی کا کوئی نمونہ ہے تو یہ کہا جا سکے ہاں نہیں جامعہ السعید کے طلبہ آشاءاللہ بڑی حضور سے مشابہ زندگی گزارتا ان کی اخلاق دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کی اخلاق کیسے ہوں ان کی بودھ و باش کو دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا خیال ہے اتباع سنت کا احتمام کریں گے ہر چیز میں ہر چیز میں کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں جب آپ بھی کھانے میں دیواروں سے ٹریک لگائے اور چوکری ہمارے اور گپوں کے ساتھ اور کہکہوں کے ساتھ دسترخان پہ بیٹھ کے بغیر آداب کی ریائت کیے ہوئے اور بغیر سنتوں کی ریائت کیے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں گے تو بتائیے پھر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اس کا احتمام کریں گے اس لیے آپ سب کے سب ایک تو لباس میں سنت کا التظام کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سر پہ پگڑی دیتے ہیں سر پہ پگڑی پہ اگر یہاں ایک دو کو پگڑی نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ شاید یہاں پابندی پگڑی پہننے کے لیکن ایک دو نے پہنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پابندی نہیں تو بھئی سارے پہنا کریں کیا رکاوٹ ہے کیا مانے ہے پہنا کریں علیکم بالعمائم امام کو لازم پکرو جامع صغیر میں علمہ السیویتی نے اس حدیث کو نخل کیا تو کوشش کریں پگڑیاں پہنیں اور کوشش کریں ہر ہر چیز میں جب رات کو لیٹیں تو دائیں کروٹ لیٹا کریں طلبہ بھی جب الٹے سو رہے ہوں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بس دل چر جاتا ہے طلبہ الٹے سو رہے ہیں ایک آدمی کو ہمارے نبی نے دیکھا کہ الٹا سویا ہوا تھا عبا علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور شمایا انہا ذہی زجعتن لا يحبہ اللہ یہ لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو بہت نفرت ہے اس لیٹنے سے تو طلبہ تو کم از کم سنت کے مطابق لیٹے ہوئے ہیں ہم پڑھتے تھے تو امیرکا سے ایک ایڈوکیٹ آئے رائون میں رائون میں تو وہ گئے مولانا جمشے صاحب سے ملنے کے لیے ہمارے مولانا جمشے صاحب رائون کے بزرگ تھے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے حضرت تھانوی کے صحبت یہ آفتہ تھے تو ان سے ملنے گیا جب وہ ملنے آیا بے وہاں موجود تھا جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مولانا سنت کے مطابق آرام فرمارے تھے تو وہ امریکی پھر وکیل کا تو ویسے دماغ زیادہ ہوتا ہے تو وہ حیران رہ گیا کہ نگا یہ کیسے لوگ ہیں کہ نیند میں جبکہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نیند میں بھی ان کی سنت نہیں چھوٹتی تو یہ بے شک حضور کے سچے غلام ہوں چنانچہ اس نے چار مہینے لگائے اتنا لمبا تڑنگا اتنی بڑی عمر چار مہینے لگائے اور چار مہینے لگا کے رائون میں داخل ہو گیا اب وہ اتنا لمبا ہم سے دگنا تگنا قد بھی اس کا اتنا لمبا جسم بھی اس کا اتنا چوڑا وہ اتنی چھوٹی سی شرم ہے تامل لے کے طلبہ کے ساتھ بھوم رہا ہوتا ہے یہ صرف اس سنت سے اس نے اثر لیا تو آپ سب سے درخواست ہے ہر ہر چیز میں سنت کا التزام کریں ایک گفہ میں نے اپنے مدرسے کے طلبہ کو اس کی ترغیب دی کہ وہی آپ نے ہر ہر چیز میں سنت کو دھونڈنا ہے اور اس پہ چلنا ہے طلبہ نے بڑا اثر دیا اس کو تو رات کو ایک طلبہ لیم آیا کہ نے لگا جی وہ میں بھی دودھ پینے لگا تھا تو مجھے خیال آیا کہ حضور میٹھا دودھ پیتے تھے اب ٹھیکہ پیتے تھے تو آپ اس کی وضاحت کریں گے میں نے کہا بھی چینی تو تینی زمانے ہو اور شہر جی کئی نکل منقول نہیں ہے کہ آب علیہ السلام نے ہمیشہ دودھ میں شہر ڈال کے پیا ہو لہذا آپ ٹھیکہ پی لیں یہی سنت تھا تھوڑی دیر میں ایک اور طالبہ لیم آیا کہا جی وہ آپ نے کہا تھا ہر کام سنت کے مطابق تو ابھی میں نے دودھ لیا ہے پینے لگاؤں تو مجھے خیال آیا کہ حضور ابلاؤا پیتے تھے یا کچھا پیتے تھے اچھا سوال ہے نا اچھا سوال ہے نا اللہ کرے یہ ہمیں جس جو لگ جائے ہر ہر چیز میں یہ جس جو لگ جائے اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے میرے حضور کی کیا سنت اس کی جس جو لگ جائے نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے اللہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہر سنتِ حضرت پہ چل سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تشکو عددانِ محمد میں ہوں میرے ماں باپ کو قربانِ محمد اللہ کرے ہمیں اس کا ذوق لگ جائے جنون لگ جائے کہ ہم ہر چیز میں یہ ڈھونڈ ہیں کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے کریں گے کوشش انشاءاللہ ہر ہر چیز میں سنت کا احتمام کریں گے میں نے جب پڑھتا تھا تو پنجاب میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے وہاں سے جیکٹ خرید لباس تو ہمیشہ یہی پہنا یہ کلی والا کرتا جیکٹ خریدی اچھا جیکٹ میں کچھ ڈیزائن تھے ادھر سے تسو میں لٹک رہے تھے اور ادھر سے کالرسہ بنا ہوا تھا تو وہ بڑے شوک سے خریدی سردیوں میں پہننے کے لئے جیکٹ تو میرے استاذ صاحب نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے ایسی جیکٹ پہننا اللہ والوں کا طریقہ نہیں ایسی جیکٹ پہننا اللہ والوں کا طریقہ نہیں تو چھوڑ دی ساری زندگی آج تک کبھی جیکٹ نہیں کر لی پھر اس ساسا فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا ایک دفعہ تو میری بیوی نے میرے بستر پر ایک منقش خوصورت چادر بچھائی منقش چادر خوصورت چادر بچھائی پھول پھلوانیاں اس پر بنی دی فرمانے لگے جب میں نے وہ چادر بچھی ہوئی دیکھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر مولانا جمشہ صاحب یہاں ہوتے تو کبھی اس چادر پہ بیٹھنے کو گوارہ نہ کرتے اس لئے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے اہلاللہ اکثر سادہ رہنے کی کوشش کرتے زیادہ بننا سورنا اور تکلفات میں پڑھنا اہلاللہ کو پسند نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اگلے دن میں نے دیکھا کہ بستر پہ وہ چادری نہیں تھی تو میں نے بیوی سے پوچھا وہ چادر کہاں چلی گئی کہنے لگے آپ نے کہا تھا نا کہ مولانا جمشہ صاحب یہاں ہوتے تو پسند نہ کرتے تو میں نے وہ چادر اٹھا لی اس لئے کہ جس چیز کو اس زمانے کے اہلاللہ پسند نہ کرتے ہوں اس میں برکت نہیں ہوتا اس لئے آپ سب کے سب سنت کا احتمام کریں چلتی پھرتی سنت بن جائے چلتی پھرتی سنت بن جائے کریں گے کوشش انشاءاللہ